بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں رابیہ فاطمہ ان کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ پوچھنے کے اندر میں نے سنا ہے کہ شرم نہیں کرنی چاہیے اس لئے یہ بہت ضروری ہے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی عورت حیز نفاظ کا یا جنابت کا غسل کر رہی ہو تو کیا غسل کرتے وقت پانی پہنچانے کے لئے شرمگاہ میں انگلی داخل کر کے پانی پہنچانا ضروری ہے مرائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ دینی علم سیکھنے کے لئے یا مسئلہ مسائل جاننے کے لئے اس میں کسی طرح کی کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے اگر ہم کو کسی مسئلہ کی ضرورت ہے ہمارا پرسنل مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو اس کو علماء سے علم سے یا علماء سے تحقیق کر لینی چاہیے اس میں کسی طرح کا کوئی حرض نہیں ہے کیونکہ اگر مسئلہ پوچھنے میں یا دینی مسائل پوچھنے میں اگر شرم محسوس کی جاتی تو ہم تک جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں وہ ہم تک نہ پہنچتے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے رہنمائی نہ فرمائی ہو کفار و مشرقین یہ اعتراض بھی کیا کرتے تھے کہ تمہارا نبی تو تم کو اس طرح کی باتیں بتلاتا ہے وہ نے کہا کہ ہاں ہم کو فخر ہے کہ ہمارا نبی ہم کو بیت الخلا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ اس تنجہ کیسے کیا جائے بیت الخلا میں کیسے جائے جائے تو مسئلہ پوچھنے میں واقعی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حیز کا یا نفاس کا یا جنابت کا گسل کر رہی ہو تو پانی پہنچانے کے لیے شرمگاہ کے اندر انگلی داخل کر کے اندرونی حصے تک پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے ہاں جو عورت کا شرمگاہ کا ظاہری حصہ ہے اس ظاہری حصے کو اچھی طرح سے دھولیا جائے اس سے بھی ہمارا گسل ہو جائے گا انگلی داخل کر کے شرمگاہ کے اندر اندرونی حصے میں پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے ہم صرف ظاہری حصے کو اچھی طرح سے دھولے اچھی طرح دھو کر کے ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں اس سے ہماری پاکی ہو جائے گی اور ہمارا گسل صحیح ہو جائے گا فقط واللہ خوالم